موسیقی انشاءاللہ آپ ایک مرتبہ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیئے یہ تقریباً ڈیڑھ کلو میں نے دودھ یہ اُبال کے رکھ لی ہے اپنے پاس یہ آپ نے خالص دودھ گوالے سے لے لینا ہے یا ڈبا پیک دودھ لے لیجئے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو اُبال کر رکھ لیے ہے اور اس کے لیے جو چیزیں چاہیئے ہیں ہر چیز میں نے تیار کر کے رکھ لی ہے یہ چاول کا آٹا میں نے یہ بھی رکھ لیا ہے اور اس کے ساتھ آدھا پیالہ دودھ کا تقریباً چینی ہے وہ چاہیئے وہ بھی رکھ لیجئے یہ پستا ہے اخروٹ اور لیچی دانا اور بادام یہ ہم نے اس کو ڈریس کرنا ہے بننے کے بعد یہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو بسپلہ کرتے ہیں چولے کی طرف چلتے ہیں چولے کو آگ لگا کر دودھ کو اُبال دے دیجئے نئے آنے والے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کریں یہ میں نے جو لائچی کے دانے نکال لے تھے تقریباً تین سے چار عدد لائچی کے دانے آپ نے نکال کر یہ دودھ جب اُبلنے لگے اس میں ڈال دینا ہے اور چینی جو ہے یہ آپ نے حسب زائقہ استعمال کرنی ہے زیادہ استعمال کرتے ہیں زیادہ کم استعمال کرتے ہیں تو کم کیجئے یہ تقریباً میں نے بارہ ٹی سپون جو ہے وہ چینی کے اس میں ڈال دیئے ہیں تو ان کو آپ اچھی طرح پکا لیجئے مکس ہو جئے تاکہ مکس کر لیں تاکہ لائچی لائچی کے جو دانے ہم نے ڈال لیا ہے اس کی خشبو جو ہے وہ دودھ میں اچھے طریقے سے رچ بس جائے فلیم کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے زیادہ تیز نہیں رکھنا اور یہ چار چمچ میں نے ٹیبل سپون جو ہے وہ چاول کا آٹا وہ آپ نے دودھ میں ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کی ڈلیاں نہ بن جائیں ڈے لینا بن جائیں اس کے جی ہاں کچھ اس طرح چمچ کی مدد سے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پھینٹ لینا ہے تاکہ یہ دودھ میں اچھی طرح مکس ہو جائے تو ریسپی پسند آئے دوست اخباب رشداروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اس سے ہماری بڑی حوصلہ بزائی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا دودھ کو بڑے اچھے طریقے سے اوبال آ گیا ہے تو ذرا تقریبا پانچ دس منٹ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے اوبال لینا تاکہ الائچی کی جو خشبو ہم نے الائچی کا جو دانے ہم نے نکال کے ڈالی ہے وہ اس کی خشبو جو مہک جو ہے وہ دودھ میں اچھی طریقے سے رچ بس جائے اور یہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ سے بلکل خشبو کی لپٹی آنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ جو چاول کاٹا ہم نے دودھ میں مکس کیا تھا اس کو اچھی طرح پھینٹ کے آپ نے چمچ ہلاتے جانا ہے اور اس کو پتیلے میں ڈال دیجئے اور ساتھ ساتھ چمچ کو ہلاتے جائیں تاکہ یہ پیندے جل نہ جائے یا اس کے ڈھیلے نہ بن جائے فلیم کو درمیانہ بلکل رکھئے زیادہ تیز فلیم بینی آپ نے یہ فرنی پکا نہیں یہ جٹ پٹ ناظرین کرام تیار ہونے والی ڈیش ہے اور نہائیت لذیذ ہے اور دسترخان کی یہ شان ہے جیسے مہمان آئے تو آپ اس کو مزے سے تیار کر کے دسترخان کی شان بنا سکتے ہیں اور یہ کھانے میں نہائیت لذیذ ہے جو بھی کھائے گا انشاءاللہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا یہاں یہ دیکھئے جیسے جیسے آپ چمچ کو ہلاتے جائیں گے یہ اس میں گھڑا پناتا جائے گا تو ہو سکے تو آپ گلوز کا استعمال ضرور کر لیا کریں چونکہ اس کے چھینٹے جو ہیں وہ اڑتے ہیں اور یہ آدھے بادام جو ہیں آپ نے ان کو کوٹ لینا ہے بلکل پاورڈر نہیں بنا لینا اور بقایا جو ہے اس کو آپ نے ثابت رکھ دینا یہ دیکھئے یہ تقریباً اس کا جو اوبال ہے وہ بلکل گھڑا پن بھی آ گیا ہے اور اس کے چھینٹے بھی اڑنا شروع ہو گئے ہیں تو جیسے اس کو زیادہ بھی آپ نے گھڑا نہیں کرنا ورنہ وہ بلکل پتھر کی طرح بن جائے گی تو اس کا ذائقہ نہیں آپ کو آئے گا یہ دیکھیں درمیانہ گھڑا پن آ گیا ہے اس میں تو یہ اللہ کے فضل سے ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے تو آپ ایک بھول لے لیجیے اس کو چولے سے اتار کے آپ نے اس میں روح کے اڑے کے دو سے تین عدد کترے جو ہیں وہ ڈراپس آپ نے اس میں ڈال کر اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے یہ روح کے اڑا جو ہے اس کی بڑی جان ہے سمجھ لیں اتنی پیاری خوشبوش کی بنتی ہے یہ روح کے اڑا ہم نے ناظرین کرام ڈال دیا ہے اس کو چمل کی مدد سے آپ مکس کر لیجئے یہ بھی گرم ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسی خوشبو کی لپنیں آنا شروع ہو گئی ہیں رال ٹپکنا شروع ہو گئی ہے تو جیسے یہ مکس ہو جائے ایک خالی بول اپنے پاس رکھئے اور یہ تمام کی تمام فرنی جو ہے آپ نے بول میں اڈیل دینی ہے بسم اللہ کر کے خالی بول میں اس کو آپ اڈیل دیجئے اور یہ جو ہم نے بادام کوٹ کے رکھے تھے اس کے اوپر اچھی طرح گرم گرم پہ ڈال دیجئے یہ دیکھیں اس میں کوکونٹ وغیرہ نہیں آپ یوز کیجئے بادام اخروٹ وغیرہ یہ ماشاءاللہ سے کافی ہیں اور جو ثابت ہیں بادام ان کو اچھے طریقے سے آپ فرنی کے اوپر ڈیس اپ کر لیجئے اور یہ تمام چیزیں آپ نے ڈریس کر کے یہ ہماری جب تیار ہو جائے تو اس کے اوپر جو اخروٹ ہیں وہ بھی آپ نے اچھی طرح ڈال دینے ہیں اور اگر اخروٹ نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اخروٹ میں نے تھوڑے سے اس کے اوپر ڈال دینے ہیں اور اس کو آپ نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے پہلے جو گرم ہے اس کو باہر تھنڈا ہونے دیجئے اوپن ائر میں اس کے بعد آپ فریج میں اس کو رکھ کے تھنڈا کر لیں انشاءاللہ تعالی یہ آپ جب کھائیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے تھنڈی جب ہو اپنے والدین کو کھلائیں بیوی بچوں کو کھلائیں بہن بائیوں کو کھلائیں کوئی مہمان آئے اس کی توازے کریں انشاءاللہ جو بھی کھائے گا تعریف کرے گا کھانے کے بعد حسب عادت اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کریں انشاءاللہ اگلی ریسپی پر حاضر ہوگا تب تک کے لیے اللہ حافظ